اسلام علیکم میں ہوں گز لائف سٹائل سے کیسے ہیں آپ آج میں جا رہی ہوں میسیس ساغا سارجنٹ اور میں جا رہی ہوں اقبال فوٹ پہ تو چلیئے میں آپ کو بھی ساتھ لے کر جاتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں یہ خوبصورت سے ویو اور یہ بیلنگ جو کہ میسیس ساغا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو یہ دور دور سے یہ بیلنگ دو نظر آتی ہیں اور اس کے سامنے ہی سکوئر ون شاپنگ مال بھی ہے تو یہ بہت مشہور ایریا ہے یہ ڈاؤنٹون ہے میسیس ساغا کا اور یہ والی آپ بیلنگ دیکھیں کیسے ٹیڑی ویڈیز کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں بیلنگ وغیرہ تو خیر اس کے بعد ہم لوگ پہنچ کے سارجنٹ سارجنٹ جو ہے یہاں پہ حلال چکن ملتا ہے آپ کو چکن بریس چکن ونگز کچھ بھی چاہیے ہو وہ آپ کو سارجنٹ سے ملتا ہے اور بہت اچھی ریزنیبل پرائیس پر ملتا ہے ان کی ہر وقت سیل لگی ہوتی ہے یہ میں آپ کو پرائیس دکھا رہی ہو کر آپ یہاں کے میسیس ساغا میں رہتے ہیں یا برہمٹن وغیرہ ٹرنٹو میں تو آپ سکرین شارٹ لے لیں اور آپ میچ پرائیس کر لیں اگر آپ کو یہاں اچھی پرائیس ملتی ہے تو آپ یہاں سے آکر اس طرح باکسیز لے لیں ایک ایک باکسیز یہاں فائف فائف کیجی کا ہوتا ہے تو فائف کیجی کیمہ فائف کیجی چکن بولنیس بریسٹ میں نے یہاں سے بولنیس بریسٹ لیے چکن لیا ہے اور میں نے یہاں پہ کیمہ لیا ہے کیمہ جو ہوتا ہے وہ اکثر ففٹی پرسنٹ آف یہاں پہ ہوتا ہے میں جب بھی گئی ہوں میں ففٹی پرسنٹ آف پہ لے کر آئی ہوں یعنی جو تھرٹی فور ڈالر میں فائف کیجی یہاں پہ کیمہ ہوتا ہے لیکن سترہ ڈالر میں فائف کیجی ہر وقت یہاں پہ سپیشل ہوتا ہے اور کبھی کبھی باقی چیزوں پہ بھی یہ لوگ ٹونٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ سیل لگاتے رہتے ہیں اور یہ حلال بھی ہے تو آپ یہاں ضرور جائیں یہ بہت اچھا ہے یہاں پہ میں ادھر ہی جاتی ہوں لینے کیلئے چکن گوشت جو ہوتا ہے جیسے میٹ اور بیف یہ میں اکبال فور سے لیتی ہوں تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اکبال فور کیونکہ یہ قریب ہی تھا سارجنٹ کے تو ہم نے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ گروسری وغیرہ ساری رمضان کی ہم لوگ کر لیں تو ابھی ہم انٹر ہی ہویا تھے انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں املی ملی ہے کیونکہ جو رمضان میں سب سے زیادہ چیزیں یوز ہوئی ہوتے ہیں وہ انہوں نے سامنے ہی رکھی ہوتی ہیں یہاں پہ بندی پڑی تھی بندی میں نے دو طرح کی لے لی ایک مسالے دار لے لی ایک جو تھی وہ میں نے سیمپل بندی لے لی اس میں کچھ بھی سپائس وغیرہ نہیں تھے تو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں باقی جو جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے فروٹس وغیرہ کا سیکشن یہاں سے میں نے یہ سٹوبری لے لی اور یہ مجھے بیر نظر آیا اس کو بیری کہتے ہیں شاید تو یہ گنڈیریاں دیکھیں پاکستان کی انڈیا کی آپ کو ہر چیز اقوال فوٹ میں ملے گی یہ اتنا بڑا گروسی سٹور ہے جیسے کہ یہاں پہ کینیڈا میں باقی فریش کو یا بڑے بڑے گروسری سٹور ہے یہ اتنا ہی بڑا گروسری سٹور ہے یہاں پہ سبزی وغیرہ بہت فریش ملتی ہے اور اتنی تنی دور سے ہماری کنٹریز سے یہاں پہ لے کر آتے ہیں جیسے یہ امرود وغیرہ ہے یہ اتنی دور سے لانا بہت مشکل ہے لیکن وہاں سے دیکھیں آتے ہیں اور کتنی خوبصورت فریش رہتے ہیں تو میں نے جو مجھے رمضان کے لئے چیزیں چاہیے تھے وہ میں نے لے لی میں نے پودینہ وغیرہ لے لیا دنیا لے لیا چٹنی کے لیے یہ کچھے عام تھے تو اور یہ جو ہے یہ کڑی پتہ تو سجان نے مجھے کا کچھے عام لینا ہے تو میں نے کہا چلے ایک لے لیتے ہیں میں نے املی کی چٹنی اس کی گرین چٹنی بنانی ہے تو اس میں یہ میں ڈال دوں گی ایک کیری جو ہے تو وہ لے لی ہری مرچے وغیرہ لے لیا دنیا لے لیا پودینہ لے لیا تو یہ ساری چیزیں لے لی ہیں تو ابھی آپ دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ چیزیں یہاں پہ انڈیا سے آئی ہوتی ہیں کچھ چیزیں یہاں پہ پاکستان سے لیکن پاکستان سے بہت زیادہ ورائٹی آپ کو ہر چیز میں کینیڈا میں ملتی ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں تو صرف پاکستان کی برینڈز ہوتی ہیں لیکن کینیڈا میں کیا ہے اگر ہم انڈین سٹور میں جاتے ہیں یا پاکستانی سٹور میں جاتے ہیں گروسری میں تو وہاں ہمیں دونوں کنٹریز کے مکس چیزیں ملتی ہیں تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس بہت زیادہ ورائٹیز ہو جاتی ہے اگر ہم ایک شان کا مسالہ لینے گئے ہیں تو ہمیں شان کا مسالہ نیشنل مسالہ اور انڈیا کی جتنے بھی بڑی بڑی برینڈز ہیں وہ ہمیں سب یہاں پہ مل جائیں گے اگر ہم آٹا لے رہے ہیں تو آٹے میں کہیں زیادہ اقسام ہیں رائس لے رہے ہیں پاکستان کے رائس آتے ہیں انڈیا کے انڈیا گیٹ رائس ہے یا ڈیفرنٹ نیم جتنے بھی ہیں انڈیا کے رائس وہ ہوتے ہیں پاکستان کا فلک ہے اور یہاں پہ شان کے رائس ہیں اور اوشن پرل ہے تو کافی اچھا اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان تو رائس میں نمبر ون ہے تو میں ہمیشہ سب سے پہلے لیتی ہوں اوشن پر اگر اوشن پرل نہیں ہے تو میں پھر فلک لے لیتی ہوں یا تیسرے نمبر پہ انڈیا کا آئی تینک ہے مجھے کنفرم نہیں ہے دیوان دیوان بھی لے لیتی ہوں جب کچھ یہ دونوں نام ملے لیکن پہلے میں لیتی ہوں اوشن پر تو یہاں پہ آپ خجور کی ورائیٹی دیکھیں یہاں پہ سودیا کی کتنی اچھے چی خجوریں آئی ہیں اجوا خجور بھی یہاں پہ ہے لیکن خجور میرے پاس گھر میں بہت زیادہ پڑی تھی میرے پھپو کے بیٹے نے پاکستان سے مجھے کافی زیادہ خجور ہزبن کے ہاتھ بجوائی تھی جب ہزبن پاکستان گئے تھے تو ان کا یہ اپنا بزنس ہے خجور وغیرہ کا تو انہوں نے وہاں سے ہمیں کافی زیادہ بیج دی تو خجوریں میرے پاس بہت زیادہ پڑی تھی اور میں نے یہاں سے کینیڈا سے بھی میرے پاس کافی تھی تو میں نے خجوریں زیادہ نہیں لی نا تو یہاں پہ یہ پیتا بریڈ میں نے لے لی میں نے کہا چلو کل بچے جو ہیں وہ میں شاورما وغیرہ بنا لوں گی جو لاست میری ویڈیو آپ نے دیکھی تھی حسان کی برڈے پہ اس طرح میں شاورما گھر پہ بھی بناتی ہوں یہ وہی پیتا بریڈ ہے یہ پوری لائن میں روٹی نان بریڈ وغیرہ سب اس لائن میں ہیں یہاں سے میں نے بیسن لے لیا کیونکہ بیسن بھی میرے پاس گھر میں تھا لیکن میں نے ایک پیکڑ لے لیا کہ چلو اس کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا رمضان سٹارٹ ہوتے ہیں یہ حسن اب روٹی دیکھ رہے ہیں کتنی کتنی بڑی بڑی یہاں پہ روٹیاں ہیں افغانی روٹی بھی ہے پاکستان کی اور عربی ایک ڈیفرنٹ ٹائم کی ٹائپ کی روٹیاں ہیں یہاں پہ نا اور بہت فریش ہوتی ہیں بہت زبردست ہوتی ہیں تو چلیے آپ ولاغ انجوائی کیجئے ساری نان کی یہ پکڑنا ہے نہیں یہ بہت ہے مجھے پتہ یہ لاسٹ آئے گی یوز میں زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ چھرائس وغیرہ پڑے ہیں ہسان کے لئے سوپر لینے ہیں سوپر یہ والے لے لیتی ہیں ہسان کو پاکستان یاد آ جائے گا دل پسند کے ساری مٹھائیاں بھی ہیں میش میلو رہنے دوں نہیں یہاں کوکٹیل میں ادھر سے لے لیں گی ایمپل سے برائیٹین کے پاس بہت ہے کھجور میری رہے چیز ہم نے یہ ساری ڈال بھیم کو ہے اس ساڑ پہ تو نہیں کچھ ہے یہ درستہ سارا کریم رول بھی ہیں گول گپپے میرا خلاف فریش کو سے لے لوں گے یہاں کے نا ٹوٹے ٹوٹے ہیں سارے گول گپپے نہیں اچھے اچھے یہ والی بھی ہے سیو یہ والی بھی ہے دیکھنا یہ والی اچھی ہے یہ ساری بونڈی کی ورائیٹی ہے یہاں پہ پہ 25 پہم 68 موسیقی 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 دو لی گئے لیں چار مصالے ایک اور اٹھا دو باقی مصالے وغیرہ ہیں میرے پاس سارا یہاں پہ سب دالے وغیرہ یہاں پہ سب دیسی گئی ہیں باقی چنے تو میں نے ادھر سے لے لیے تھا یہاں پہ سب اٹھا وغیرہ ہیں یہ سارے اٹھا ہے یہاں پہ چاول کا اٹھا میرے پاس اتنا سا ہے گر میں آگے یوس تو نہیں ہوگا کسی چیز میں تو نہیں ڈالنا بیسن بھی میں نے لے لیا کیونکہ گر پہ تقریباً اتنا ڈیڑھ پیکٹ اور پا یہ میدنی میدہ تو بہت بڑا ہے یہ سارے رائس ہے لیکن ہم نے جو لینے وہ اس طرف ہے یہ چھوٹی بوریاں رائس دیکھنا یہاں پہ وہ جو یہ شان والی ہیں اوشن ہی بیسٹ ہے اگر وہ نہ ہوا تو ہم پھر کوئی اور دیکھ لیں گے فلک بعد میں لیتے ہیں پہلے اوشن چکر اوشن تو نمبر ون ہے پھر جا کے فلک ہے سیلا ہے نا اس میں سیلا ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر ہے تو رمضان کی وجہ سے صحیح رش ہے پھر فلک ہی لے لیتے ہیں اگر اوشن نہیں ہے نا ادھر ہی رکھ دینا میں نے جگہ بنا دیئے پاکستان 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 ہم 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 پھر یہ ہے چلو اتنا یہ سموسہ رو لیتے ہیں نا یہ والے یہ والے لے لیتے ہیں دو دو بھوت ہے دو کافی ہے دام لگے دلے دے سیرا چلو یہ والی ٹھیک ہے دو اب میں وہ دیکھتی ہوں پف پیسٹری یہ بکلاوہ شیٹ سے ہیں ہے ہے تو یہاں پہ فراہ رہی ہے یہ ریڈی پڑے ہیں سموزے لیکن مہنگے ہیں یہ کافی 24 ڈالر 21 ڈالر میں ہیں تو گھر میں سستے پڑتے ہیں یہ سارے فروزن پڑے ہیں یہاں پہ حلال ہے یہ سب حلال ہے یہاں پہ فروزن سبزیاں اس طرح کرے لیں سب کٹے میں نہیں بارم 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 آم 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 موسیقی 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 یہ اتنا لمبا پی لیا گیا صحیح ہے اس میں ڈال دو بے بس گروسری ہوگی گروسری ہونے کے بعد یہاں پہ سلور سپون جو ہے وہ ریسٹورنٹ ہے اقبال فوڈ کے اندر ہی ہیں تو یہ مزے مزے کے کھانے دے کے میرا تو اتنا دیل کر یہ کھانے کو یہ چکن سکسٹی فائیو ہے یہ میں نے لیا اتنا مزے کا آپ ضرور ٹرائی کرنا سلور سپون کا چکن سکسٹی فائیو اور یہاں سے میں نے بریانی لی پیگاڑی میں بیٹھ کے کھائی اور یہ ٹائمینگ ہے سب رمضان کی افتاری کی اور سہری کی ساری ٹائمینگ آئی ہوپ آج کا ولوک آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ